ویلکم بیک آپ کی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اس سوال کے بارے میں جو مسٹر جسٹس علی باقر نجفی نے کیا پوچھا کہ وکلہ کی جرہ کیسے ہوئی اسپتال پر حملہ کرنے کی مسٹر جسٹس علی باقر نجفی نے شدید برہمی کا اظہار کیا لاہور ہائی پورٹ میں وکلہ کی گرفتاریوں کے خلاف کیس کی سماد کے دوران انہوں نے ریمارکز دی حملہ کرنے والے وکیلوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اس طرح جنگوں میں بھی نہیں ہوتا معاملے کو تو اب ہم ختم کریں گے حلف اٹھا رکھا ہے لاہور سے عبدالرحمن کی ریپورٹ دیکھیں گے پی آئی سی حملے میں ملوث وکلہ کی گرفتاریوں کے خلاف کیس جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس انوار الحق پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سنا درخواست گدار کے وکیل آزم نظیر تارہ نے کہا کہ وکلہ کمیونٹی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتی ہے جس پر جسٹس علی باقر نجفی نے سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ وکلہ کی ہسپتال پر حملہ کرنے کی جرت کیسے ہوئی ایسا تو جنگوں میں بھی نہیں ہوتا وکلہ کے پیشے میں کالی بھیڑے موجود ہیں معاملے پر وضاحت کیسے دی جا سکتی ہے وکلہ کو سرعام غلطی تسلیم کرنی چاہیے جسٹس انوار الحق نے اس تفسار کیا کہ کیا کوئی بار کانسل ذمہ دار وکلہ کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار ہے آزم نظیر تارہ نے کہا کہ ہم ذمہ دار وکلہ کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں تاہم پولیس نے گرفتار وکلہ کو تشدد کا نشانہ بنا کر سی آئی اے کے سفرت کر دیا چمڑیاں ادھرنے والی پریکٹس درست نہیں ہے عدالت نے کہا کہ جو وکلہ گرفتار ہے انہیں تو زمانت کروانا پڑے گی عدالت نے کیس کی سامات سولہ دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے مقدمے کا ریکارڈ اور تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی ہے کیمرائمن اسلام ہیرہ کے ساتھ عبد الرحمن آپ نیوز لاہور پی آئی سی واقعے میں گرفتاریوں کے خلاف وکلہ نے دوسرے روز بھی عدالتی بائیکارٹ کیا جس سے سائل خوار ہوتے رہے وکلہ کی گرفتاریوں کے لیے پولیس چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے انصراد دیاشتگردی کی عدالت نے گرفتار چار وکیلوں سمیت آٹھ ملزموں کا تین روزہ جسمانی ریمان دے دیا ہے لاہور سے ملک عثمان زہیر کی ریپورٹ کالے کورٹ والوں کو نہ کوئی شرمندگی نہ کسی مضمت کا اظہار وکلہ برادری پی آئی سی پر دھاوہ بولنے والے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی مقدمات اور گرفتاریوں کے خلاف وکلہ نے دوسرے روز بھی شہر شہر ہرطال کی وکیلوں کے عدالتوں میں پیشنا ہونے سے ہزاروں مقدمات کی سمات متاثر ہوئی جس سے سائلین فوار ہوتے رہے پی آئی سی پر حملے میں ملوز وکلہ کی گرفتاریوں کے لیے پولس چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے وزیر اعظم کے بھانجے حسن نیازی کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا تاہم وہ گھر پر موجود نہ تھے انصداد دیاشتگردی کی خصوصی عدالت نے ہنگامہ رائے میں ملوز گرفتار چار وکلہ سمیت آٹھ ملزموں کا تین نوزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا ہے عدالت نے جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوائے گئے چھے علیس وکلہ کی زمانت کی درخواست پر پولس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کل جواب طلب کر لیا کیمرائمن زرک شہباس اور ساتھی ریپورٹر علی شراس کے ساتھ ملک عثمان زہیر آپ نیوز لاہور وکیلوں اور ڈاکٹروں کی لڑائی عام آدمی کے گلے پڑ گئی وکلہ نے عدالتی امور کا پہیہ جیم کیا تو ڈاکٹرز نے بھی کام بند کر کے اپنا غصہ مریضوں پر ہی اتارا اس معاملے میں سرکاری اداروں کی ہنگامی حالات پر قابو پانے میں گتاہی نے کئی سوال کھڑے کر دیئے متعلقہ ادارے فیصلے کے وقت حکم حاکم کا انتظار کرتی رہے لاہور میں پی آئی سی پر حملے کے افسوسناک واقعے کے بعد وکلہ اور ڈاکٹرز میں تنازہ ملک بھر میں پھیل گیا ہے سینئر وکلہ نے معاملہ تھنڈا کرنے کے بجائے لاہور کے واقعے پر ملک گیر ہر تال کی حمایت کر دی جس کے نتیجے میں سائل ایک بار پھر پریشانی سے دو چار ہو گئے احتجاجی وکلہ کی استعداء پر جج ساہبان نے بھی کیسز نہ سنے اور چیمبرز تک محدود رہنے کو ترجی دی انصاف کے منتظر افراد کے لیے وکلہ ہر تال کی صورت میں ایک اور رکاوٹ سامنے آ گئی سائلین کا کہنا ہے کہ وہ بے شمار مسائل سے گزر کر عدالت کے دروازے تک پہنچتے ہیں اور یہاں پہنچ کر ایک بار پھر ان کی امید ٹوٹ گئی ہے وکیلوں کی ہر تال نے عدالتی فیصلے کو اور دور کر دیا ہے یہ بھی معلوم نہیں کہ احتجاج کا یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے سائلین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انصاف میں تاخیر کی وجوہات کا خاتمہ کرے اور عدالتوں میں لازمی سرویس کی طرز کا نظام لاغو کرے وکلہ اور ڈاکٹرز کی لڑائی عام آدمی کے گلے پڑ گئی ایک طرف عدالتی امور تھپ ہو کر رہ گئے ہیں تو دوسری طرف ڈاکٹرز بھی اپنا غصہ ہر تال کر کے مریضوں پر ہی اتار رہے ہیں اس لڑائی میں حکومتی رٹ دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی فریقین قانون کی پاسداری کی کوئی پرواہ کر رہے ہیں لاہور میں دل کے ہسپتال پر حملے نے سرکاری اداروں کی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت کو بے نقاب کر دیا ہے انتظامی اور پولیس فیصلہ سازی کی اہلیت سے یک سر محروم نظر آئی اور پانی سر سے گزرنے کے باوجود حکومت کی جانب سے احکامات کا انتظار کرتی رہی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکاری اداروں کے پاس ایسی صورتحال کے لیے کوئی ایسو پیز نہیں ہے کارڈیالوجی حملہ کیس میں امن و امان برقرار رکھنے کے ذمہ دار ادارے جس کی لاتھی اس کی بھینس کی مثال کتابے دکھائی دی حیرت کی بات یہ ہے کہ لاہور کے ہسپتال میں توفانِ بدتمیزی اور غیر انسانی انداز میں احتجاج کے باوجود مظاہرین اپنے اس فیل پر شرم سار ہونے کے بجائے مزید ایسی کاروائیوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ صورتحال کسی بھی محذب معاشرے کے لیے شرمندگی کا مقام ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سردر سید قلب حسن نے کہا ہے کہ لاہور واقعہ کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی مگر اس آگ کو بجھانا ہوگا دوسری جانب سندھ کے وکلا کے جانب سے امن کا پیغام دیا گیا اور سندھ ہائی کورٹ میں مٹھائی تقسیم کی ان کا کہنا ہے کہ اب اس لڑائی کو ختم کرنا ہوگا شاہد حسین کی ریپورٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے ڈاکٹرز بھی لڑے ہیں وکلا بھی لڑے ہیں صدر سپریم کورٹ بار نے بھی لاہور پی ایسی حملے کی مزمت کر دی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں صدر سپریم کورٹ بار قلب حسن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لاہور واقعے کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی وکلا کو اسپتال نہیں جانا چاہیے تھا انفارٹونیٹ انسیڈنٹ ہوا جس کی میں کسی طور پہ بھی حمایت نہیں کرتا وہ میں انہیں کنڈم کرتا ہوں لیکن دوسری طرف بھی اگر آپ وہ ساری کلپس دیکھیں تو اگر یہ گے بھی ہیں تو وہاں چھت سے بھی پتھر برسائے گئے ہیں وہاں پہ لاتھیاں بھی آئی ہیں اور پرائیویٹ لوگوں کا وکلا کے ساتھ ایک جگڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ وکلا کو پتھر مارے گئے لاتھیاں ماری گئیں گلتی کس کی ہے اس کو دیکھنا ہوگا جو آگ بڑک چکی ہے اس کو بجانا ہوگا اب میں کہتا ہوں کہ یہ آگ بڑک کی اور ہو گیا اس کو ہم سب نے دیکھنا ہے کہ گلتی کس یگہ پہ ہے اور کس کے ساتھ یہ ہے وہ دیکھا جائے کہ اس کو کس طرح کی کروائی کی جائے دوسری جانب سندھ کے وکلا نے کہا کہ مختلف اسپتالوں میں جا کر ڈاکٹرز کو مٹھائی کے ذریعہ من کا پیغام دیں گے جبکہ وکلا نے سندھ ہائی کورٹ کے ہاتھے میں مٹھائی بھی تقسیم کی شاید حسین آپ نیوز کراچی پنجاب انسٹیڈیو آف کارڈیالوجی پر وکلا کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں بڑا بریک تھرو ہوا ہے آپ نیوز کے پرگرام خراسچ کے میزبان وکلا اور پی آئی سی کے داکٹرز کے درمیان پل بن گئے سینئر وکلا نے اسپتال جا کر ڈاکٹرز کو پھول پیش کیے اس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وکلا کا ایک پینل ہے سینئر وکلا اس میں شامل ہیں اور یہ گئے اسی اسپتال میں کہ جہاں پر یہ حملہ ہوا تھا ایک طوفانِ بتمیزی بپا کیا گیا تھا یہ رپورٹ دیکھئے دو روز قبل سامنے آنے والے ان مناظر نے ملک بھر میں لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا ایک طرف قانون کے محافظ وکلا تھے جو پنجاب انسیٹوٹ آف کارڈیولوجی پر حملہ آور تھے دوسری طرف ڈاکٹرز تھے اس لڑائی نے دو پڑھے لکے طبقات ڈاکٹرز اور بے خصوص وکلا کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا ارتحال میں سینئر تجزیہ کار اور آپ نیوز کے پروگرام کھرا سچ کے انکر پرسن مبشر لکمان سامنے آئے جنہوں نے وکلا اور ڈاکٹرز کو دوبارہ ایک دوسرے کے قریب کر دیا شر لکمان، سینئر وکلا، آزم نظیر تارڈ، ایسن بھوان، آبیت ساکی، آمیر سید ران لاہور ہائی کورٹ بار کے استادر اور گئی سابق اور موجودہ اہدیداران سمیت پنجاب انسیٹوٹ آف کارڈیولوجی پہنچ گئے جہاں وکلا نے ڈاکٹرز کو پھول پیش کیے وکلا نے دو روز پہلے پیش آنے والے واقعے پر دلی مازرک کا اظہار کیا اس موقع پر وکلا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ان کے گھروں میں بھی ڈاکٹرز ہیں اور اسی طرح ڈاکٹرز کے گھروں میں بھی وکلا ہیں وکلا نے اس ارزم کا اظہار کیا کہ آئندہ کبھی ایسی ناخش کے وار صورتحال پیش نہیں آنے دی جائے گی اس موقع پر ڈاکٹرز اور وکلا نے سینئر تجزیہکار نووشل لکمان اور ان کی ٹیم کا اس بہترین کاوش پر شکریہ بھی ادا کیا آپ نیوز کی اور مبشر لکمان صاحب کی اس کاوش کے بارے میں بات کرتے ہیں مبشر لکمان صاحب یہ ہمارسط موجود ہے مبشر لکمان صاحب جہاں ہم دلتک دیکھ رہے تھے لاتھیاں چلیں ٹنڈے چلے جہاں بھق ہوئے لوگ جہاں ہم آنسو دیکھ رہے تھے جہاں ہم اندھیرہ دیکھ رہے تھے سیاہی دیکھ رہے تھے وہاں شمیں روشن ہوئیں وہی جو حملہ کرنے والے تھے انہی کے بڑے انہی کے ساتھی گئے اور پھر انہوں نے وہاں پھول پیش کیے اس کاوش کو آپ کی اس کاوش کو اپریشیٹ گیا جانا چاہیے سر بتائیے جن کے پاس یہ گئے ملنے ان کا ری ایکشن کیا تھا دونوں جانب جب یہ آپ نے کروا دیا یہ کوشش ہو گئی فروٹ فل تو ہوا کیا دیکھیں جب یہ آپ نے اس کی کل سپیشل ٹرانسمیشن ہوئی تھی دو گھنٹے کی اور اس کے اوپر دونوں سائیڈوں سے وکلا بھی تھے اور ڈاکٹرز بھی تھے اور تب بھی یہ فیضہ ہوا تھا کہ جائیں گے اور آج آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پی آئی سی میں لہور کے بہت سے ہسپتالوں کے ڈاکٹرز لیڈی ورکرز ان کی نرسز پیرامیڈک سٹاف اور سٹاف وہاں پہ موجود تھا تو پولیس کا اور دیگر انتظامیہ کا خیال تا شاید وہ بدمزگی نہ ہو جائے لیکن تقریباً بیس سے بائیس سینئر وکلا جو تھے وہ آئے وہاں پہ اور مین دروازے سے وہ لوگ جب آئے پہلے ان کو ایمیجنسی ہم لے کے گئے جہاں پہ کل توڑ پوڑ ہوئی تھی اور پرسو تو انہوں نے وہ دیکھا اور انتہائی انہوں نے اس کی بھرپور مضمت کی اور انہوں نے کھل کر پی آئی سی کے ڈاکٹرز اور دیگر ڈاکٹرز جو تھے ان سے وہاں پہ اپولوجیز بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی معاشرے کا حصہ ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے اور ہم اس کو پرنڈیم کرتے ہیں اور ڈاکٹر اسوسییشن کے بھی مختلف لوگ تھے پی آئی سی کی طرف سے تو ڈاکٹرزیشان تھے اور پھر مجھے یہ ہم منظر میں دیکھیں مجھے صاحب کہاں دل کی اسپطال میں دل ٹوڑ گئے تھے دل خراش مناظر تھے دل مل بھی گئے وہاں پر نہیں سر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دل مل گئے دیکھیں بہت اور لوگ آج بھی رو رہے تھے وہاں پر ان کا سٹاف پی آئی سی کا بہت ہی رنجیدہ تھا اور رو رہا تھا لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ایک سلور لائننگ بھی ہے اور ہمیں اپنے معاشرے کو خدا نہ خواستہ دست و گریبان تو نہیں ہونے لینا یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے درمیان مختلف فیلرز کے درمیان پل بن کے رہے اور اس کے اوپر ہمیں ریٹنگز کی پروانی ہے اس کے اوپر ہمیں مشہوری کی پروانی ہے ہم نے دونوں کو انشاءاللہ ملانا ہے اکلا میں بہت اچھے لوگ ہیں ڈاکٹرز میں بہت اچھے لوگ ہیں باقی شعبوں میں بھی ہیں اور کئی جگہ پر کالی بھیڑے بھی ہیں تو کالی بھیڑوں کو ایڈنٹفائی کرنا ضرور کام ہے لیکن کالی بھیڑوں کی وجہ سے جو تمام کے تمام پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کو ہم رت نہیں کرتے ہیں مجھے صرف جب دے ون پر ہی آپ کا پروگرام تھا ران صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ینگ ڈاکٹرز کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے تو تب بھی آپ کہہ رہے تھے دونوں جانت میرے بچے موجود ہیں ان بچوں کو ملانے کی جو ایفرڈ تھی اس ایفرڈ میں آپ کتنی آسانی سے آپ نے راضی کر لیا ہے ان سینئرز کو یہ راضی تھی جو بھی سنسبل اور پڑے لکھے اور باشغور لوگ ہوتے ہیں ان کو راضی نہیں آپ کرتے ہیں آپ ان کے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ریجٹ بیسکلی آپ نیوز کا ہے ایک اینکر کا نہیں ہے ایک ریپورٹر کا نہیں ہے پورے چینل کا ہے کہ چینل نے آپ دیکھیں دو گھٹے سارے اشتہار رکھنے تھے چینل نے تمام کمرشل ایکٹیوٹی رکھ دی تھی اور ایک ٹرانسمیشن کی تھی کہ جس کے بعد یہ ممکن ہوا کہ ہم تھوڑا بہت ان کو قریب رہیں بھی بڑے مرلے تہہ کرنے ہیں یہ ایک دن میں حل نہیں ہوگا لیکن کم از کم طرف تو پھگلنا شروع ہوئی ہے اور یہ آپ نے اس کا اور آپ نے اس کی ٹیم کا بہت پڑک دے رہے ہیں الحمدللہ اور ہم اسی معاشرے کے حصے ہمارے والدین یہاں پہ دفن ہیں ہمارے بچوں نے یہی پہ رہنا ہے انہوں نے یہی پہ بڑے ہونا ہے تو کیا ہم ان کو دستو گربان کر دیں ایک دوسرے سے یہ تو نہیں ہو سکتا ہمیں ملانا ہے سب کو اور رنجشوں کو بھلانا پڑے گا اور آگے نکلنا پڑے گا ہم چاہیں گے وہ آئے وٹنس اکاؤنٹ بھی آپ دیں جو آپ نے ہاسپٹل میں جا کر خود دیکھا دیکھیں جی بات یہ کہ اس کے پر تو جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے بہت زیادہ آج رنج ہوا جب میں پہلے اکیلا وہاں پہ گیا تھا اندر کیونکہ لوگوں کو مجھے بہرحال ایک قسم کا پیسہ سائی بھی کرنا تھا تو وہ میں دیکھ رہا تھا سٹاف کو خاص طور پر کہ کوئی ایک کونے پہ بیٹھ کے رو رہا تھا کہ اللہ کوئی دوسرے کونے میں بیٹھی بھی تھی اور سر پکڑ کے اور وہ اپنے پیشنٹ کے لیے رو رہے تھے ان کو یاد کر رہے تھے مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پہ اس پیشنٹ کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ بھی کئی باری جب دل میں سوچتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ سخت دل ہوتے ہیں یہ ڈاکٹرز یا ان کا پیرامیڈک سٹاف پیسہ نہیں ہے وہ بہت ہی نرم دل لوگ ہیں اور ان کے سینوں میں بھی دل ہے دوسرا بکلا کا وہ سنی وہاں پہ آج اس کے بعد امرجنسی میں تو آپ یقین مانیں کہ میں نے اللہ کا یہ شکر کیا کہ بلکل یعنی اس ملک میں بہت پوٹنشل ہے بہت اچھے لوگ ہیں ہر طرف ہیں اور چند لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے ملک اور اپنی سوسائیٹی کے بخیے نہیں اُڈڑنے کی اجازت دے سکتے گلتی ہوئی بہت بڑی گلتی تھی بہت فاش گلتی تھی اور اس کے کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اس میں کوئی دورائی نہیں لیکن اس میں ہم ساروں کو نہیں لپیٹ سکتے سارے وکیل برے نہیں سارے ڈاکٹرز برے نہیں سارے صحابی اچھے نہیں اس لیے ہم جنرلائی سٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے لوگوں کے اوپر ہمیں اب اپنی روش کو اور اپنے رویوں کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ شمیں اٹھائے ہوئے لوگ گلے ملتے ہوئے ایک دوسری کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دکھ ماتتے ہوئے لوگ کنسنسس با کس بات پہ ہوا وے فورورڈ اس سے آگے کیا ہے جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے کیا کرنے پر اتفاق ہوا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے وے فورورڈ میں جو ہم نے ان سے ریکویس کی تھی آج ایک ایمرجنسی نمبر دو جو ہے اس کو کھول دیا اور اس میں مریض بھی آ گئے اس میں سٹاف نے اور ڈاکٹرز نے پیرامیڈکس نے کام بھی کرنا شروع کر دیا یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ خدا نہ خاص تھا اگر وہ لوگ انکار کر جاتے وہ ڈر جاتے یا وہ سہمی ہی رہتے اور نہ کرتے تو یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے اور ان مریضوں کا آپ دیکھیں کہ ان کو کتنا اعتبار ہے اپنے ڈاکٹرز کے اوپر اور اپنے سٹاف کے اوپر کہ وہ چلے گئے آج بھی وہاں پہ پھر پولیس اور لائی انپورسمنٹ کی بھی بڑی یہاں پہ تعریف کرنے پڑے گی ہم لوگ ان کی برائی تو کر رہے ہیں لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی دیٹیل میں وہ لوگ وہاں پہ تھے اور آج پروٹیکشن بھی دینے کی کوشش کر رہے تھے بچ پچو بھی کروا رہے تھے اور کوپریٹ بھی کر رہے تھے ہر ایک کے ساتھ آسان کام نہیں تھا جی یہ نہ ہے آنے والے دن بھی آسان نہیں ہے اس میں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا لیکن سب سے پہلے ان مجرموں کی نشاندہ ہی بڑی ضروری ہے جنہوں نے یہ جو اس واقعے میں ملوث تھے اور جو اس واقعے کے مین کردار ہیں اور ان لوگوں کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا پڑے گا ان وکلا کا بھی جنہوں نے خود سے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے یہ پہل کی کہ ہم اپنے معاشرے میں نفرت کا معاشرہ تو نہیں ہم بنا سکتے اس کو ہم نے بھائی چاہ رہے اور حقوبت کو پر رکھا ہے ٹھیک موشید صاحب ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں ویڈیوز میں کی اٹیک وکلا نے کیا اور سب صدق کنڈیم بھی انہی کو کیا جا رہا ہے بعض وکلا کچھ جسٹیفیکیشنز ڈاکٹرز کی وائرل ویڈیو کی رویے کی دے رہے ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے اس موقع پر کچھ گفتگو ہوئی اس چیز کے بارے میں میری بالکل ہوئی ہے لیکن دیکھیں میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں یہ جو بار کے الیکشنز ہوتے ہیں ہر سال ہی ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کئی بچارے لوگوں کی مجبوری بن جاتا ہے کہ ان کو اپنے ووٹرز کو یا پرسپیکٹیو ووٹرز کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے بٹ فیکٹ آ دو میٹرز کے پوری دنیا میں کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی ملک میں کسی ہمپتال کے اوپر حملے کی گنجائش نہیں ہے اجازت نہیں دی جا سکتی ہے جنیوہ کنبینشن کے جو قوانین ہیں قوائد ہیں اس کے خلاص ہے اور اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو کہیں وہ بھی اگر آپ ان کے گھر میں چلے گئے ہیں اور کسی نے ڈنڈا پکڑ بھی لیا یا پتھر مار بھی دیا ہے تو آپ گھر میں گئے ہیں بھئی اگلے کے اس پہ بحث نہیں ہے یہ انسلنٹ بہت کالا ٹیک ہے یہ ڈاکٹرز اور وکیلوں کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے ماتے پہ کالا ٹیک ہے ایک معاشرے کے ماتے پہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو گیا یا اتنی انٹارڈنس ہے اور ہم لوگوں کو یہ مل کر اس ٹیکے کو ساف بھی کرنا ہے دھونا بھی ہے زخموں کو بھرنا ہے اور آگے کی طرف چلنا ہے ہم اپنے آپ کو پیچھے نہیں لے کے جا سکتے اور یہی آپ نیوز کی جو کاوش ہے جو پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے آپ نیوز کر رہا ہے نیوز آپ دیکھ لیں آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ لیں آپ ہمارے پروگرامز دیکھ لیں ہم نے ایسے الفاظ بھی استعمال کرنے سے گریز کی ہے کہ جس سے کسی کی دل ازاری ہو یا تفہیق ہو اور ہم لوگ پہلے دن ہم نے کوشش شروع کر دی تھی کہ نہ صرف واقعے کو کنڈیم کیا جائے مجرموں کو پکڑا جائے بلکہ اب فوری طور پہ پل بن کر ان دوریوں کو دور کیا جائے خسپتال بھی کھولے رہے جائے آپ نے اس کی اس پل بننے کی کوشش میں مشل بردار آپ بنے ہیں آپ نے اس کی اس کاوش میں آپ قابل ستائش ہیں آپ نے اس قابل ستائش ہیں موشل حکمان صاحب آپ کا بہت شکریہ یہاں وقت ہوئی ایک بریک کا آپ کی مزید خبریں ہیں اس پر ویلکم بیک لاہور میں بکلا کے حملے کے بعد سے بند پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی کی امرجنسی کو بحال کر دیا گیا امرجنسی بحال کرنے سے پہلے گرانڈ ہیلتھ آلائنس نے سرویسز اسپتال سے پی آئی سی تک عام ریلی بھی نکالی اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارست موجود ہیں نمائند آپ نیوز ادنان خالد ادنان خالد بتائیے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے اب اسپتال کی جب پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی میں گیارہ دسمبر کو ہونے والے ثانیے کے بعد اب اسپتال کی امرجنسی کو کھول دیا گیا ہے اسپتال میں جتنے بھی بیڈز ہیں ان تمام کو اپریشنل کر دیا گیا ہے جبکہ اسپتال کا عملہ بھی جو ہے اپنی ڈیوٹیوں پر آ چکا ہے جو ہمارے سامنے یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں نرسیز پیرا میڈیکل سٹاف ڈاکٹرز جبکہ اسپتال کی امرجنسی کے ساتھ آئی سیو وارڈ کو بھی اب اوپن کر دیا گیا اور پنجاب حکومت کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ آج اسپتال کی امرجنسی کو اپریشنل کر دیا جائے گا اور اسپتال کی جتنی چیزیں جو ٹوٹی ہوئی تھی ان کو منمت کر کے ان کو دوبارہ اسپتال کے اندر ایڈجسٹ کر دیا جائے گا آج ان تمام کھرکیوں کو ان دروازوں کو اور ان کے علاوہ جتنے بھی بیٹس جو امرجنسی میں یہاں پر جب وکلا آئے انہوں نے یہاں پر اٹیک کیا تو اس کے بعد یہاں پر جو طور پور ہوئی اس تمام سمان کو اب دوبارہ لگا دیا گیا اور نئی چیزیں یہاں پر لگا دی گئی ہیں اب املا بھی اپنی ڈیوٹیوں پر آ گیا ہے جبکہ گرینڈ ہلت ہلائنس کی جانب سے ایک امن ڈیلی بھی نکالی گئی جو کہ سرویس اسپتال لہور سے شروع ہوئی اور وہاں سے شروع ہو کر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تتام پذیر ہوئی جس میں نرسز ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف اور سیویل سوسائیٹی کے لوگوں نے شرکت کی جبکہ وکلا بھی یہاں پر پھولوں کا گلدستہ لے کر آئے لیکن وہ اسریلی میں شامل نہیں ہوئے اس کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئے کہ وکلا اسریلی میں شامل کیوں نہیں ہوئے لیکن وہ گلدستہ لے کر یہاں پر آئے ضرور تھے اور گلدستہ دے کر وہ یہاں سے واپس چلے گئے وکلا حضرات یہاں پر آئے تھے اور اس کے بعد ڈاکٹرز نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے آتھوں میں شمع روشن کی ہوئی تھی اور وہ امن کا پیغام دے رہے تھے اس کے بعد انہوں نے یہاں پر میڈیا ٹاک بھی کی اور میڈیا کو بتایا بھی کہ کس طرح سے اس تمام حالات کو جو ہے وہ اب دوبارہ کنٹرول کر کے ہسپتال کی امرجنسی کو بحال کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایں سیلیکٹڈ حکمران قبول ہیں نہ امپائر کی مرسی چلے گی بلاول بھٹو زرداری نے تنقیدی تیر چلا دیے کہتے ہیں حکومت کے جانب سے نیاب گردی پر زور دیا جا رہا ہے بنیادی حقوق اور جمہوریت پر حملے ناقابل برداشت ہیں ان کا کہنا ہے کہ آخری دم تک لڑیں گے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بنیادی حقوق اور جمہوریت پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے بلاول کراچی میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونٹشن سے خطاب کر رہے تھے اور مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ کنٹینر کی سیاست سے نکلا وائرس پورے ملک میں پھیل چکا ہے پہلے اسپتال میں ہنگام آرائی کروائی گئی پھر طاقتور کی گرفتاری کا وقت آیا تو صلح صفائی کی باتیں ہونے لگیں مریم اورنگزیب نے وزیراعظم عمران خان کے بھانجے کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کر رہی تھی یہ وائرس اس کنٹینر سے نکلا تھا اور آج پورے ملک میں اس وائرس کے شکار لوگ ہیں پنجاب حکومت مکمل طور پہ کلیپس نظر آیا پنجاب حکومت کا جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے تھے دوہزار چودہ میں جنہوں نے یہاں ڈی چوک میں پولیس والوں کے سر پھاڑے تھے آج ان پہ سوال ہے کہ پنجاب حکومت کدر تھی اس دن عمران صاحب کے جو بھانجے سان نیازی صاحب کہ ان کے گھر چھاپا مارا گیا لیکن پولیس کو وہ ملے نہیں ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹوائی نہیں گئی جو کہ اس پوری کاروائی کا حصہ تھے فوری طور پر ان کو گرفتار کیا جائے فوری طور پر اس ثانیے کی تحقیقات کرائی جائیں اور فوری طور پر پی آئی سی کو انسیل کیا جائے معاون خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ وہ اٹھارہ سوال لے کر کھوم رہے ہیں لیکن شہباز شریف جواب نہیں دیتے نواز لیک کی بی ٹیم بھی کرپشن کیسز چھپانے میں لگی ہے بہتر ہوگا مریم اورنگ سیب لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں معاون خصوصی نے مزید کہا کہ لوٹی دولت کو واپس لانے اور اداروں کی معاونت کے لیے ایسٹ ریکاوری یونٹ بھی قائم کر دیا گیا وہ اسلام آباد میں پریس کونفرنس کر رہے تھے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں تمام اداروں کو سٹرنٹن کیا جا رہا ہے ان کو آزادی سے کام کرنے دیا جا رہا ہے وہ ریکاوریز بھی کر رہے ہیں وہ لوکل ریکاوریز بھی ہیں انٹرنیشنل ریکاوریز بھی ہیں مریم صاحبہ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں جو جواب آیا ہے اسی جواب پر رہیں اور آپ اس کے بعد میرے سوالوں کا جواب اگر خدا بڑائے مربانی اپنے لیڈر شہباز شریف صاحب سے دلوا سکیں تو بڑی مربانی ہوگی مزید خبر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک اہم خبر ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باج با سے افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد نے ملاقات کی اس میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور جاری افغان آمن عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف خفور کے مطابق آرمی چیف سے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد کے ٹی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات کی اس دوران پاکستان میں تائینات امریکی صفیر پال جانز بھی موجود تھے آپ کو بتا رہے ہیں ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور جاری افغان آمن عمل کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی آر میچیف سے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد کی اہم ملاقات ہوئی یہاں پر آپ کو بتائیں گے پشاور میں سڑک پر سرعام ہوائی فائرنگ کرنے والی خاتون کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس بھی حرکت میں آگئی خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا پولیس کے مطابق خیات آباد فیز سکس کی رہائشی سبا جعفر رامی خاتون کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا جبکہ خاتون کی پسٹل کے علاوہ کلاشن کوف سے فائرنگ کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے بالائی علاقوں میں برف باری سے مل بھر میں شدید سردی کی لہر آگئی ہے بڑھ آباد اور گلیات میں ہر طرف برف ہی برف ہے راستے بند ہو گئے ہیں مری کے حسین نظاروں نے سیاہوں کو اپنی جانب کھینس لیا زکردو اور راولہ کوٹ میں بھی برف کی تہبچ گئی میدانی علاقوں میں کہیں بارش اور کہیں باطلوں کی ڈیرے ہیں موسم کے رنگ دیکھیں گے اس ریپورٹ میں بالائی علاقوں میں برف باری سے مل بھر میں کڑاکے کی سردی آگئی گلیات نے برف کی چادر اڑ لی مری کے نظارے مزید حسین ہو گئے راولہ کوٹ میں بھی برف کی تہبچ گئی کئی علاقوں میں مسلسل برف باری سے راستے بند ہو گئے جس کی وجہ سے سیاہوں کو مشکلات کا سامنا ہے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی راولہ کوٹ کے سیاہتی مقامات تولی پیر، بنجوسا اور ناڑیا کے پہاڑوں پر برف باری جاری ہے حویلی کے علاقوں محمود گلی بھیڑی لس، ڈنا کے پہاڑوں پر بھی برف گر رہی ہے مری میں دو انچ تک برف باری ہوئی مری شہر اور مضافات میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھیاگلی ایپٹ آباد روڈ بحال سیاہ یہاں کے تھنڈے موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے برف باری سے متعدد علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند اور نظام زندگی مفلوج ہو گیا اسلامباد میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، گجروالا، گجرات، حافظہباد، ناروال، سیالکوٹ، لہور کے ازلہ میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہو رہی ہے پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، بونیر، چترال، دیر، مالکند، شانگلہ، سوات، مردان، سوابی، ایبٹ آباد، بڑگرام، حریپور، مانسہرہ میں بھی موسم مبرالود ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں اکثر مقامات پر موسم سرد اور خوشک رہے گا وستی اور جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ کے ازلہ میں صبح کے وقت دھن پڑھنے کا امکان ہے گزشتہ روز سب سے کم درجہ حرارت سکردو اور کالام میں منفی چھے، بگروٹ اور گوپس منفی چار ڈگری رہا کچھ دیر میں حاضر ہوں گے آپ کی ہٹانس کے ساتھ موسیقی